بجلی کا مسئلہ گمبیر ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر دباؤ بڑھ رہا تھا بل آخر بڑی منتوں ترلوں کے بعد کابینہ اجلاس بلانے پر رضا مندی ظاہر کی گئی میاں نواز شریف کو کابینہ اجلاسوں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی چودھر نسار علی خان نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ بہت عرصہ گزر گیا تھا کابینہ اجلاس کو منقد ہوئے اور ان کے پاس چند وزیر آئے اور کہا کہ بہت اہم ایجنڈے کابینہ کے پاس پڑے ہیں اہم فیصلے رکے ہوئے ہیں کیوں میاں نواز شریف کابینہ اجلاس نہیں بلا رہے آپ سینئر وزیر ہیں آپ میاں صاحب سے بات کریں اور اجلاس بلوائیں تاکہ ہم اپنی وزارتوں کے رکے ہوئے فیصلے کرا سکیں چودھر نسار علی خان کے پاس یہ کے بعد دیکھرے آنے والے وزیر اپنی مایوسی اور غصے کا اظہار کرتے رہے کہ ہم کیسے ملک چلا رہے ہیں چھے چھے ماہ تک کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا وزراء کا غصہ دیکھ کر چودھر نسار علی نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ کابینہ کا اجلاس رکھ لیں نواز شریف راضی ہو گئے کہ چلیں چودھر صاحب آپ کہتے ہیں تو کابینہ کا اجلاس بلا لیتے ہیں خیر جس دن اجلاس ہوا اس دن چودھر نسار کو لگا آج کابینہ اجلاس میں بڑا فائر ورک ہوگا آج سب وزیر کھل کر غصے کا اظہار کریں گے اور نواز شریف صاحب کو کھری کھری سنائیں گے لیکن اس وقت چودھر نسار کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہی وزیر جو غصے سے بھرے ہوئے ان کے پاس آئے تھے وہی اب بڑھ چڑھ کر میاں نواز شریف کی خوشامت کر رہے تھے چودھر نسار سے صبر نہ ہوا اور وہ بول پڑے کہ جتنے خوشامت میاں نواز شریف کی ہو رہی ہے بہتر ہے کہ ایک قانون پاس کر کے آج سے وہ خوشامت کو قانونی درجہ دے دیا جائے اس فکرے پر کابینہ اجلاس میں سنناٹا چھا گیا میاں نواز شریف کو چودھر نسار اللی خان کی یہ بات بہت بری لگی کہ جب ان کی تعریفوں کے پل باندے جا رہے تھے تو وہ کیوں درمیان میں بول پڑے اور اتنا سخت جملہ خوشامتیوں کے بارے کہہ دیا بات میں نواز شریف نے گلا کیا چودھر صاحب آپ یہ بات مجھے بات میں بھی کہہ سکتے تھے اجلاس میں کہنے کی کیا ضرورت تھی لیکن چودھر نسار کو زیادہ غصہ ان وزیروں پر تھا جنہوں نے پہلے ان کے پاس آ کر کابینہ اجلاس نہ ہونے پر غصہ کیا اور اجلاس بلوانے کی درخواست کی اب جب ان کی کوشش سے اجلاس ہو رہا تھا تو وہی وزیر نواز شریف سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ اتنے ماہ وہ کیوں کابینہ کے اجلاس نہیں بلاتے الٹا خوشامتوں میں لگ گئے تھے چودھر نسار کو لگا شاید انہیں ان وزیروں نے استعمال کر کے وہ کابینہ کا اجلاس بلوانیا جس کا مقصد سمریاں یا فیصنوں کے منظوری لینا نہیں بلکہ خوشامت کر کے نواز شریف کے قریب ہونا اور خود کو ذاتی وفادار ثابت کرنا تھا خیر اب وہی صورتحال تھی جب سب وزیر بجلی کے مسائل پر وارٹرینڈ پاور کے وزیر پر گولہ باری کر رہے تھے اور سب کا رخ خاجہ آصف کی طرف تھا جب میاں نواز شریف بھی اپنا رخ خاجہ آصف کی طرف کیا جواب نے ان سوالات کے خاجہ آصف نے خود پر قابو پانے کی کوشش تو کی لیکن وہ ہمیشہ جارہانہ مزاج کے انسان رہے ہیں جو زیادہ دیر تک کسی کا روپ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے وہ سیدھے ہو گئے انہوں نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ جناب وزیر عظم سب سوالات کا جواب مجھ اکیلے سے مانگا جا رہا ہے کیونکہ میں وزیر پانی و بجلی ہوں پانچ طاقتور لوگ اور بھی ہیں جو میری وزارت چلا رہے ہیں اور ان کے کارناموں کا جواب بھی مجھ سے مانگا جا رہا ہے کابینہ میں خموشی چھا گئی وزراء سمجھتے تھے کہ شاید خاجہ آصف ہی اپنی وزارت چلا رہے ہیں لیکن یہاں تو کہانی کچھ اور ہی نکلی سب کی آنکھیں خاجہ آصف پر لگی ہوئی تھی کہ وہ کون سے پانچ نام بتاتے ہیں جنہوں نے خاجہ آصف جیسے تگڑے وزیر کی وزارت پر قبضہ جمع لیا تھا اور وہ بے بزی کی تصویر بنے بیٹھے تھے خاجہ آصف نے کہا کہ جناب میری وزارت اس وقت سب سے پہلے تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف چلا رہے ہیں ان کے بعد میری وزارت کا کنٹرول ان کے صاحب زادہ حمزہ شہباز کے پاس ہے نمبر پر جناب مسدق ملک صاحب ہیں وہ بھی میری وزارت پر ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں خاجہ صاحب نے بولنا جاری رکھا قبینا عرقین حیرانی سے خاجہ آصف کو سن رہے تھے کیونکہ جن لوگوں کے وہ نام لے رہے تھے وہ عام نہیں تھے خاجہ آصف نے کہا کہ بات انہی تین لوگوں پر ختم نہیں ہوتی ان تین کے علاوہ دو لوگ اور بھی ہیں جو ان وزارت کے کرتا درتا ہیں چوتھے نمبر پر ان کے وزیر مملکت عابد شیر علی ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہے وزیر مملکت ہونے کی وجہ سے وزارت پر جائز حق رکھتے ہیں اب سب انتظار کر رہے تھے کہ خاجہ آصف پانچوہ نام کون سا بتائیں گے خاجہ آصف نے آخر وہ نام لے دیا اور کہا جناب ایک اور صاحب بھی ہیں جن کا میری وزارت پر حکم چلتا ہے اور وہ ہیں لہور کے ایک بینک کے مالک جن کا اپنے پاور پلانٹس بھی ہیں خاجہ صاحب بولے اب بتائیں جب پانچ لوگ اور وہ چھٹا میں ایک وزارت کو چلائیں گے تو وزارت میں کیا کیا ہڑ بونگ مچے گی اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے وزارت پانیوں بجلی چلاتے چھے لوگ ہیں لیکن اس وقت جواب تلبی مجھ اکیلے سے کی جا رہی ہے اور سب لوگ مچھے ناراض ہیں میں یہ بات اب باہر میڈیا یا اسمبلی میں نہیں کہہ سکتا کہ وزارت میں نہیں چلا رہا حاجہ آصف کی کھری کھری باتیں سن کر سب خاموش ہو گئے نواز شریف نے کچھ دیر سوچا پھر خاجہ آصف کو دیکھ کر بولے کہ خاجہ صاحب یہ بھی تو ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو اپنی وزارت میں مداخلت کا موقع کیوں دے رہے ہیں میں نے وزیر آپ کو بنایا ہے تو یہ آپ کی وزارت ہے اسے آپ چلائیں اور اس کی ذمہ داری لیں آپ کسی کو مداخلت نہ کرنے دیں اگرچہ بات تو وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ٹھیک تھی لیکن خاجہ آصف نے کیوں پانچ لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ان کی وزارت کا کنٹرول سنبھال لیں اور وہ ڈمی بن کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے لیکن خاجہ آصف کیسے وزیر اعظم کے بھائی کو جو پنجاب کا وزیر اعلا بی تھا روک سکتے تھے یا وزیر اعظم کے سگے بتیجہ حمزہ شہباز کو اوپر سے تگڑا لاہوری بزنس مین مداخلت کر رہا تھا اور چین سے بجلی کے منصوبوں میں پیش پیش تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شریف خاندان کا کاروباری پارٹنر اور ان سب کا بہت لادلہ تھا خاجہ آصف سے بہتر کون جانتا تھا کہ ان صاحب سے پنگا لینا مناسب نہیں تھا یہ لاہور کے بزنس مین وہی صاحب تھے جنہیں وزیر اعظم میاں نواز شریف جولائی دوہزار تیرہ میں چین کے پہلے دورے پر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور آنے والے دنوں میں سیٹ پیکے تحت جو پاوریا کوئلے کے پلانٹس لگنے تھے اس میں ان کا اہم رول تھا یہ سوال بھی اہم تھا کہ آخر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کوئلے کے پلانٹس میں کیا دلچسپی تھی کہ انہوں نے چینیوں سے براہ راست دیل کرنے کے لیے خاجہ آصف کی وزارت پر بھی قبضہ کر لیا تھا یہ راز اس وقت کھلا جب ساہی وال اور کراچی میں کوئلے کے پلانٹس لگنے کا منصوبہ صاحب نے آیا جس میں شریف خاندان کے بچوں نیپرا افسران کے علاوہ دو بیوروکریٹس کا بھی اہم رول تھا ساہی وال اور کراچی کے کوئلہ پاور پلانٹس پر لمبے کھیل کی تیاری شروع ہو چکی تھی خاجہ آصف کو سب کھیل کا علم تھا لیکن وہ چپ تھے